شامل ہوئے ہیں جس میں صدف صاحبہ ہیں، فلوات صاحبہ ہیں، خادم صاحبہ ہیں، فیصل صاحبہ ہیں اور بھی کچھ دوست ہیں کچھ تہمینہ صاحبہ ہیں تو ان کے لیے باقی لوگ تو فیملی آف دا ہارٹ کے بارے میں جانتے ہیں میں نئے دوستوں کے لیے مختصر سا تعرف کروا ہوں کہ یہ دو ہزار چار میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیے تھے بلکہ میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ہم نے دس سال کے بعد ایک دس سالہ برث ڈے فیملی آف دا ہارٹ کی منائی تھی تو اگر آپ لوگوں کی خواہش ہو تو ہم اگلے سال اس کی بیسویں سال گرہ منائیں ایک کیک کاٹیں اور سب پرانے اور نئے دوستوں کو بلائیں تو یہ آپ کو میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں تو بیس سال کے قریب ہوگئے ہیں اس میں اس فیملی آف دا ہارٹ کے پرچم تلے کچھ عدوی پروگرام ہوتے ہیں کچھ ہمارے دوست جن کی کتابیں شائع ہوتی ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ان کے ساتھ سلیبریٹ کرتے ہیں کوویٹ سے پہلے کچھ ہم میوزک کے پروگرام بھی کرتے تھے اور کوویٹ سے پہلے ہماری ایک سالانہ پکنک بھی ہوتی تھی جو سیمینار ہمارے ہیں کچھ تو کتابوں کے حوالے سے ہیں اور کچھ جو سپیشل ٹاپکس جو متنازع افی قسم کے ہیں جس پہ بعض لوگ گفتبو نہیں کرتے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک ڈائلوگ کی فضاء کریٹ کریں جیسے انگلینڈ میں ہائٹ پارک ہے یہاں پہ آکے رائٹ کے ہوں لیفٹ کے ہوں سینڈر کے ہوں ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنا نکتہ نظر پیش کریں لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ہم ایک ڈائلوگ کرتے ہیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھیں کچھ ہمارے اور انٹیلیکچن ہیں جو بہت عرصے کے بعد ہمیں دکھائی دیا انہیں فرضان آسنگی ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو کیونکہ ان سے کافی دونوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور شاید صاحب ان کے ساتھ ان کے شریک سفر ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں تو یہ ایک مختصر اوور بیو ہے اس میں کوئی ممبرشپ نہیں ہے یہ سب وولنٹیرز آپ دیکھ لیں وولنٹیرز جمع ہوتے ہیں کرسیوں لگاتے ہیں ہم سیٹ کرتے ہیں بینر لگاتے ہیں گفتگو ہوتی ہے اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ کرسیوں کو ہمیں سمیٹنے میں ہلپ کریں تاکہ یہ ہال میں دوبارہ ملے ہم ڈلنکوٹس میں بن جائیں اور کہیں گے آپ کو ہال دوبارہ نہیں دیتے دو اور پروگرام ہونے والے ہیں جن کا میں اعلان کر دوں ہمارے ایک دوست ہیں تاہیراؤ صاحب وہ یہاں موجود ہیں تاہیراؤ صاحب تیرہ جنوری کو مارٹن کمیونٹی سینٹر میں دو بجے ایک پروگرام کر رہے ہیں یہ بہت ہی نئے کام کر رہے ہیں اور ہم ان کی مدد کر رہے ہیں یہ پاکستان میں بچیوں کے لیے ایک سکول انہوں نے شروع کیا ہے پرائیوری سکول اور اس کو میڈل ہائی سکول بنا رہے ہیں تو ان کو ہم تو پروگرام کا انوان ہے ویمنز ایجوکیشن ان امپاورمنٹ تو وہ تمام لوگ جو خواتین کی تعلیم ان کی آزادی اور خودمختاری کے حق میں ہیں وہ تیرہ جنوری کو آئیں آج ہمارے درمیان ایک اور بہت ہی ایک معزز مطبر اور مستند دانشور ہے فیاض باکر صاحب جو خاص آٹوا سے تشریف لائے تو وہ بھی جب مفتگو کریں گے تو ان کے لیے کوئی دوست آ رہے ہیں شہر میں اور ان کے لیے ایک اگلی سنڈے کو ایک پروگرام ترتیب دیا جارہا ہے ابھی پروسس میں ہے تو بارہل یہ مختصر سا جو بیک گراؤن ہے اب ہم آج کے جو سپیسیفک ایریہ ہے تو سب سے پہلے زہرہ زبیری صاحبہ کو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں کیونکہ ان کے ساتھ ہم نے مل کے ایک کتاب لکھی ہے ان کی نانی امہ اور میری نانی امہ کہا کرتی تھی ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں تو آج کا جو تھیم ہے وہ ایک اور ایک گیارہ کا ہے کہ دو لوگ مل کر کیسے ہی دوسرے کی حل کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں آئیے آپ تشریف لائیں آپ سینٹر میں آئیں گے اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ہمارے جو دانشور دوست ہمارے لئے بہت ایک خوشی کی بات ہے کہ وہ شہر میں ہے فیاض پاکر صاحب تو ان کی ہم جنرلی ہماری کوئی انفارمل میٹنگ ہوتی کوئی صدارت وغیرہ نہیں ہوتی لیکن آج ہم خاص ان کے لئے کہتے ہیں کہ یہ سٹین پر تشریف لائیں اور ہمیں رونک افروز ہوں کیونکہ یہ ایک شاعر بھی ہیں دانشور بھی ہیں یہ ایک زمانے میں بہت لیفٹ کے پولٹیکل ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں اگرچہ ان کے نظریات میں کچھ تبدیلی آئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ ہماری دوستی اور جو سماجی جو فلاح و بہبود کا کام ہے اس میں کوئی رکاوٹ آئی ہے تو یہ ہمارے بہت ہی مغزز مہربان تشریف تشریف اب جو سپیکرز ہیں خالد نسیم تو ابھی تک راستے میں ہی ہیں لیکن سارا علی پہنچ گئی ہیں ان کو میں نے خاص شام کو فون کیا تھا کہ آپ نے وقت پہ پہ پہنچنا ہے تاکہ ہم ان کو سٹیج پہ بلا سکیں ان کا بھی وہ نو جو خالد نسیم کا ہے کہ محفل شروع ہو گئی ہے لیکن وہ موجود نہیں ہیں اور چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا بعد میں کہ ہم ان کی دیر سے آنے پہ شکایت کر رہے ہیں تو سارا علی صاحبہ آپ تشریف لے آئے اور سٹیج پہ زہرہ زبیری کے دست راست آپ تشریف لائیں جو دو اور ہمارے سپیکرز ہیں ایک شاہد افتر صاحب ہیں یہ تھوڑے سے درویش منش ہیں کبھی یہ آ جاتے ہیں سٹیج پہ کبھی نہیں آتے لیکن میرا فرض یہ ہے کہ میں ان کو بلاؤں کہ وہ بھی آکے سٹیج پہ ہمارے پاس بیٹھیں اور جو دوست فیملی اف دہ ہارٹ جب سے یہ واپس آئے ہیں فیملی اف دہ ہارٹ میں جوش خروش ولولا بارہ آت کر آیا ہے کیونکہ یہ پہلے ویکٹوریا پارک میں رفیق سلطان کے گھر کے قریب حب میں ہمارے لئے کمرہ سیٹ کرتے تھے اور وہاں پہ ہم پروگرام کرتے تھے امیر حسین جافری تو وہ بھی چونکہ آج کے چوتھے سپیکر ہیں تو ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور سارا علی کے سپیکر تو یہ تو ہے کہ اب آج کی جو ہمارے جو مہمان مقررین ہیں ان کا آپ کو خرق پر سے ایک ان کے آشنای ان کے چہرے سے آپ کو آشنای ہو جائے گی اب ہم نے اس کتاب کی حوالے سے میں چل میں نے کفتگو کروں گا اس سے پہلے کہ میں شاہ دفتر صاحب جو ہمارے ہمارے ہمیں خوشنی ہوتی ہے کہ وہ ہماری اس عدبی کرکٹ ٹیم ہے اس کے اوپننگ بیٹسمنٹ جو ہیں وہ ہم شاہ دفتر کو بلاتے ہیں تو ان کو بلانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کی یہ سلسلہ جو ہے یہ دو کتابیں ہیں ایک تو میرے ساتھ جو ون این ون میک ایلیون ایک تو یہ کتاب ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس سال سہرہ زمیری کی ایک اور دی ادر آئے جو ان کی آٹوگی آگرفی ہے میموئرز ہیں ان کی جہتاشتیں ہیں ان کے مشرق سے مغرب کا سفر ہے تو یہ دونوں کتابیں آج موجود ہیں اور یہ ان کے لیے جہنر تو آپ نے سے جو حاصل کرنا چاہیں وہ پروگرام کے بعد حاصل کر سکتے ہیں تو اب میں تھوڑا سا مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ زہرہ زبیلی سے ہماری دوستی جو ہے وہ میرے حالی چالیس سال تو ایٹیز کی بات ہے اور یہ یاد ہے مجھے انکاسٹر میں ہمارے ایک دوست رہتے تھے ابباس زہدی ابباس زہدی کا فون آئے کہ آپ ہمارے گا تشریف لائن ڈینر پر ہم آپ کو ایک قبل سے ملوانا چاہتے ہیں زہرہ زبیلی اور مجیب زبیلی اور زہرہ زبیلی جو ہیں وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ لکھیں وہ کچھ عدبی تخلیقات کے حوالے سے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا ہم تو کوئی بھی نیا رائٹر ہو شاعر ہو عدیب ہو دانشور ہو ہم ان سے ملنے کے مجھے وہ جو کہانی یہ سوچ رہی تھی میرا خیال اس کا نام لادلی تھا آئیے آئیے جرام خالد نصیم صاحبہ آپ انہیں دی آجائیں یہ سٹیچ پہ آجائیں آپ کی غیر حاضری کی ہم نے وہ لگا دی کہ آپ سلمان نے کہا کہ guilty with an explanation کہ یہ لندن انٹیلیو میں رہتی ہیں تو لندن انٹیلیو سے آنا جو ہے وہ مسس آگا یا بکبی میں آنے سے تو آپ شریف رکھیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ عباس زہدی نے ہمیں بلایا اور کہا کہ مجید زبیدی اور زہرہ زبیدی صاحب کی ملاقات کرواتے ہیں جہاں میں پہنچا تو یہ اتنی ایکسائیٹڈ تھیں اپنی پہلی سٹوری لکھنے میں مجھے کچھ یاد اس کا نام کچھ لادلی تھا تو انہوں نے مجھے بدانا شروع کیا کہ یہ کہانی میں ایسا ہے ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا تو میں نے ان کو بیچ میں ٹوکا اور میں نے کہا کہ آپ اگر کہانی لکھنا چاہتی تو مجھے مت سنائیں کیونکہ اگر آپ مجھے سنائیں گی تو اس کا passion کچھ کم ہو جائے گا تو دونٹ ٹیل می جس گو ہوم آئیٹ اب سنڈ نظمیں پھر سٹیج کرنے لگیں سسادہ میں لکھتی تھی ڈیلیکٹ کرتی تھی پروڈیوز کرتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر میں جو سٹیج پلی اس میں جو چند بہت ہی نمائے نام ہیں جس میں امیر حسین جعفری بھی ہیں جاویر دانشمی ہیں ان میں زہرہ زبیری بھی ہیں اور یہ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ دونوں زبانوں میں یہ اردو میں بھی لکھتی ہیں اور یہ انگریزی میں بھی لکھتی ہیں تو آہستہ آہستہ ہماری جو کریئیٹیو فرنشپ ہے یہ بڑھتی چلی گئی اور پھر ہم نے کوئی دس سن پہلے سوچا کہ یہ در کرسیاں آگے ہیں اگر آپ آگے آنا چاہیں پیچھے بھی کرسی ہیں اگر آپ وہاں سے نہیں لگانے چاہتے ہیں تو شائری ہوئی افسانیں ہوئے ڈرامے ہوئے پھر ڈائریز لکھی گئی پھر ان کے ساتھ میں نے کہا کہ ہم مل کر ایک کتاب چھاپتے ہیں تو کتاب دن آپ یہ دس سال پہلے ہم نے شروع کی تو اس کی جو کنسپشن تھا لیکن ان دنوں آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں میں بھی ذرا تھوڑا سا ناراض ہو جاتا تھا یہ بھی کچھ حضور درنچ تھی تو وہ کتاب مکمل ہو گئی لیکن وہ کتاب شپی نہیں کیونکہ ہمارا کچھ تبادلے خیال میں ہماری کچھ ہوا آگئی کانفلکٹ آگیا کہ میری جو آرٹیکلز تھے وہ کافی متنازفی تھے اور یہ بہت سیف سیف کھیلنے آلی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو آپ ایسا نہ کریں اور میں بھی ڈٹ گیا یہ بھی ڈٹ گئی اور وہ کتاب جو ہے جس کو میں کہتا ہوں کریئیٹیو مسکیلنج ہو گئی کور یہ ٹائٹل یہ پرانا ہے بارہ سال پرانا یہ ٹائٹل پرانا ہے کتاب نہیں ہے پھر جب دس سال گزر گئے بہت سا پانی جو نہ بریچ کے اندر سے گزر گیا مارے بال تھوڑے اور سفید ہو گئے تو پھر میں نے یہ دن سوچا کہ زندگی میں آپ کے اتنے کیا کھویا کیا پایا تو مجھے لگا کہ اگر ان کے ساتھ میں نے کتاب نہ لکھی تو مجھے ایک ریگریٹ رہے گا تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس اپنے ریگریٹ کو ختم کروں اور اپنی جو خیالات کی نظریات کی جو وہ ہے نا ایک اٹل ہونا اس کو ختم کر دیا گیا میں نے یہ سیکھا کہ دوستی کے لیے بعض دفعہ نظریات بھی قربان کرنے پڑتے ہیں یہ میں نے نئی پاسے کی پہلے جب یہ میں ان سے ملا تھا میرے کتاب From Islam to Cycle and Humanism میں آخری جو جملہ ہے وہ سکرات رستو اور جو فلاتون ان کے آپس میں جو مقالمے ہیں اس میں وہ کہتا ہے کہ استاد عزیز ہے لیکن سچ استاد سے بھی زیادہ عزیز ہے یہ پرانا جو خلصفیوں کا ہے لیکن ہم نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی ہم نے کہا کہ دوستی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کچھ نظریات کو آپ پیچھے رکھیں تو اس نئے جوش بلولے کے ساتھ میں نے ان کو ایک نئی جو نا ایک درخواست کی کہ ہم دوبارہ اس کتاب کے پروجیکٹ کو شروع کریں اور کتاب چھاپیں اور اس میں جو ہے تو میں نے یہ محسوس کی ہے کہ جب میں تھوڑا سا سرنڈر کرنے کا اس موڈ میں آیا تو ان کی طرف سے بھی جو دوستی کا ہاتھ ہے ام کی فاختہ جو سفید برچم ہے وہ ان کی طرف سے تو دونوں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس دوستی میں جو ہماری رشتے کا جو ارتکاع ہے یہ اس کی نمائندگی کرتی ہے اس درحال میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بھی سیکھا کہ اور دوستوں کے ساتھ عدیبوں کے ساتھ فنکاروں کے ساتھ کیسے مل کر کام کیا جاتا ہے تو جو لوگ مجھے بہت عرصے سے جانتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ میں نے بہت سے دوستوں کے ساتھ مل کر کتابیں لکھی ہیں جو پہلا تجربہ تھا وہ ایٹیز میں ایک جعویدانش ہمارے دوست ہیں وہ انڈیا کے ہیں کلکتے کے ہیں تو میں کلکتے کیا ہم نے مل کے کتاب لکھی کالیج اسموں کی ریاضت بعض لوگوں کو پتہ وہ بلیک لیٹریچر یہ جب نیلسن منڈیلا ابھی جیل میں تھے رابن آئلینڈ میں تھے اس وقت کی بات ہے تو وہ جب انڈیا میں ہمارا بک لانچ ہوا تو اس میں ایک جو دہلی یونیورسٹی کے وائس ٹانسلر تھے وہ خاص ہم سے ملنے آئے انہوں نے کہا کہ میں ان دو عدیبوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو مل کر کام کرتے ہیں وہ کہتا ایک سب سے ایک دوسرے کے ٹانک کھینٹے رہتے ہیں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہتے ہیں تو یہ کون دو عدیب ہیں تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا وہ جویدانش کے ساتھ اس کے بعد یہاں پر رابع اور ربا کے ساتھ پھر کیا اس کو کہتے ہیں مرزا یاسین بیک کے ساتھ پھر امیر حسین جعفری کے ساتھ پھر شائر افتر کے ساتھ ہم نے تراجم عالمی عدب کے تراجم کیے تو میں لسٹ بنا رہا تھا میرے لئے یہ خود حیرانی تھی کہ بیس کتابیں جو ہیں وہ ہم نے بیس عدیبوں نے مل کر لکھی تو یہ ایک آئیڈیا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم فیملی اف دہ ہارٹ میں جو میچول کوپریشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ سلح آشتی اور اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ اپنے نظریاتی خلاف اپنی جگہ ہے مطلب ہے کہ کچھ بلیورز ہیں کچھ نون بلیورز ہیں کچھ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں کچھ ہیومنسٹ کہتے ہیں کچھ اینارکسٹ کہتے ہیں کچھ کومنسٹ کہتے ہیں اور کچھ مطلب ہے کہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ مسلمان ہیں تو وہ سب جو ہیں ہم ایک چھت تلے جمع کرتے ہیں تاکہ ہمیں دوسرے سے سیکھیں اور جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں جس کی تھوڑی کمی ہے وہ ٹولرنس ہے تو ہم چاہتے ہیں کی ٹولرنس ذرا بڑھیں اور ہم آشتی سے دوستی سے محبت سے پیار سے نایت سے تو یہ بیسیکلی جو وان ان وان ہمارے لیے ایک سمبل ہے کہ مختلف لوگ مختلف جو صلاحیتیں رکھنے والے ہیں جو کوشش کرنا چاہتے ہیں جو کچھ عدب تخلیق کرنا چاہتے ہیں جو زندگی میں ایک بامقصر زندگی کی طرف کچھ کوشش کر رہے ہیں کچھ پرامل معاشرے کی طرف کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھے ہیں کہ جو فنون لطیفہ ہیں وہ جہاں شدت پسندی دہشت پسندی جو جو دل میں سختی آتی ہے اس کو یہ عدب شایدی فنون لطیفہ اس کو تھوڑا سا سوفٹ کرتے ہیں تو یہ ایک آئیڈیا ہے جو ہم فیملی ای ڈا ہارٹ میں نکلج کرتے ہیں اور یہ سب لوگ جب پرمیس صلاح الدین آپ دیکھنے بیٹھے ہیں رفیق سلطان صاحب آج سید سین ہیڈر میں آئے تو میں نے وہ دیکھا تھا دیکھا میں تھے دیکھا تھا میں نے خواب میں دیکھا وہ کہتے ہیں نیکا تھا وہ کہتے ہیں نہیں تو آپ نہیں پتا کہ یہ خواب ہیں یا بارہ بھی پتا چل جائے گا کہ اگر وہ یہاں پر ہوں سین ہیڈر گئے چلے گا تو بارہل یہ ایک ایک محول ہے میں ایک ریسٹران میں گیا میں نے ویٹر سے پوچھا کہ what is the best in your restaurant تو کہتی یہ ambience اس نے کسی کھانے کی بات تو یہ ہم جو family of the heart ambience ہے ہم یہاں welcome کرتے ہیں وہ بہت important ہے یہاں آپ بے تکلف ایک جوسر سے مل سکتے ہیں گلے مل سکتے ہیں ہاتھ ملا سکتے ہیں اگرچہ مجھے خاتون میں نے یہ بہات ملانا چاہتے ہیں نے کہا کہ آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتی اسلام میں اس کی جائے اور آپ نے اگر دی دفعہ پھر رات آگے کی میں نے کیا ہم نے پھر نہیں ملایا تو میں نے کہا کہ آپ ہاتھ تو نہیں ملاتی لیکن میرے ساتھ بہت قریب آکے تصویر اتارنے میں آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے تو یہ مجھے بات سمجھ نہیں ہے لیکن باہرحال لیکن ان کو بھی ہم welcome کرتے ہیں ہاتھ نہ ملائیں ہمیں مارے ساتھ شامل ہوں تو بہرحال یہ ایک میں ایک informal یہ ambience ہے میں ایک informality کی خدا بھی create کر رہا ہوں کہ یہاں سب دوست ہیں یہاں کوئی بڑا چھوٹا کوئی وہ نہیں کوئی تمام کلچر تمام ریلیجنس سوشل جس اپنی سوچ ہے اس کے ساتھ ہم یہاں پر جمع ہوں بہرحال یہ میرا مختصر یہ قدر طویل تعرف ہو گیا اب جو سب سے پہلے ہمارے دوست ہیں وہ شاید اختر صاحب جو ان کو نہیں جانتے شاید اختر صاحب پاکستان میں انہیں نے لاغ کیا یہاں پر انہیں نے بہت بہت اہم نیک رول ادا کیا